جمہو کشمیر کے بجٹ ستر کے ساتھ میں دن کی شروعات جو ہے وہ بڑی ہی ہنگامہ دار رہی اپوزیشن کے اگر بات کریں تو اپوزیشن نے دو مددوں پر کلے گا جو ہے سرکار کو بھیرا پہلے جو ہے کشمیر میں کیسو کو لے کے جو ہے نیشنل کانفرنس نے سرکار سے اندرازگی جتائی نیشنل کانفرنس نے کہا کہ اگر حالات اگر سرکار کہتی ہے سام ماننے ہیں تو کیسو کیوں کشمیر میں جو ہے بار بار لگایا جا رہا ہے ان کاؤنٹر سے پہلے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی یہ ریاست میں حالات بہتر ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ دوبارہ سچ آپریشن شروع کرنے کی کریک ڈاؤن شروع کرنے کی حکومت ہم نے ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ حکومت بتائے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوئے یہ آپریشن روموں یہ دفتاریاں ہو رہی ہیں اگر حالات ٹھیک ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہے ہیں وہیں دوسری طرح انسی نے جو ہے آرمی چیف کے بیان کو لے کر بھی سوال اٹھائے انسی نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپنے آپ میں انسٹیوشن ہے لیکن ان کو ایک ایسے سوال نہیں اٹھانے چاہیے کہ مدرسوں میں کس طرح کی پڑھائی ہو رہی ہے یا پھر اکیڈیمکس کو لے کر اس پر انہوں نے جو ہے علتاہ بخاری کو سپورٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ علتاہ بخاری میں جو بیان دیا ہے کہ آرمی چیف کو جو ہے اکیڈیمکس میں نہیں پڑھنا چاہیے اس کو لے کر جو ہے نیشنل کانفرنس نے سرکار کو گھیرا آرمی چیف نے سکولوں کے بارے میں کہا ہمارا یہ کہنا تھا کہ یہ اس معاملے میں آرمی چیف کا ایک اپنا انسٹیوشن ہے تو ان کو سٹیٹ کے ان معاملات میں دیریکٹ اوپنلی میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے اگر ان کا کوئی کنسرن ہے تو وہ سٹیٹ گورنٹ کو وہ کنوے بھی کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ بارٹی ایم ایم ایل اے رویندہ رہنہ نے جو ہے فاروق عبداللہ کے اس بیان پر جو ہے کڑی پرتیگریہ دی ہے جس میں فاروق عبداللہ نے کہا تھے کہ پاکستان کی تریجیڈیز میں جو ہے بھارت انوال ہے کل اپنی لوگ جو کی لیڈرشپ کنکلیو تھا اس میں بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کی تریجیڈیز میں انوال رہتا ہے اور پاکستان جو ہے بھارت کی تریجیڈیز میں انوال رہتا ہے ایک بڑا بیان تھا اور اس کو لے کر جو ہے رویندہ رہنہ نے کڑی پرتیگریہ دی ہے دیکھئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہے وہ بلکل غلط بیان بازی کر رہے ہیں پاکستان نے ہمارے جمہو کشمیر کے اندر ملک کے اندر جو آتنگوات بھارت دیش کے اندر تلا ہے پچھلے تیس سالوں میں جمہو کشمیر کے اندر لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں اس کے لیے پاکستان جمعوار ہے لیکن لگتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی اب بھیگی بلی بن گئے ہیں ڈر گئے ہیں اور ان کے دل میں اچانک یہ پاکستان کے بردی پیار کیوں سامنے آیا اس کی سمجھ نہیں ہے یہ وہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہے جو کبھی جمہو کشمیر کے مکہ مندری تھے تو کہہ دے تھے کہ میرے کو ہندوستان کا پرائیم نیسٹر بنا دو تو میں پاکستان کو اڑا دوں گا میں پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دوں گا پاکستان آتنگواتی ہے پاکستان ظالم ہے قتل ہے اور آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ جب ہندوستان کے پارلیمنٹیرین ہیں ہندوستان کے قانون کی انہوں نے شبط لی ہے کہ میں دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ کو اکچھن رکھوں گا اور وہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج دیش کے خلاف زہر اگل رہے ہیں یہ گندی راجنیتی ہے گندی راجنیتی کے روٹیاں سیکھ رہے ہیں یہ اپیزمنٹ پولٹیکس ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی وہ چار نہیں چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے حالہ ٹھیک ہوں ساری دنیا جانتی ہے امریکہ کے راشتہ پتی ٹرمپ روس کے راشتہ پتی بلادی میر پتین ہو یونائٹڈ نیشن کے اندر بار بار کہا گیا کہ پاکستان ایک آتنکوادی دیش ہے پاکستان کے پیوکے میں آتنکوادیوں کے ٹریننگ کیمپ ہیں حافظ سید ہو عظر مسعود ہو مولانا عظر مسعود ہو شیخ سلاودین ہو یا ممبئی بم دھماکوں سے جڑے جتنے جس کے بھی تار ہیں سب کے سب دنیا کے بڑے سے بڑا آتنکوادی درندہ راکشت پاکستان میں ہے اور پاکستان کا نام لینے میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو جو کشت ہو رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے اور گندی راج نیتی کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہندوستان کی سرکشہ بھل ان کو سرکشہ دیتے ہیں انڈین سیکیورٹی فورسز کی ان کو گارد ہے پارلیمنٹیرین ہے گاڑیاں سکھ سویدائیں سب ہندوستان کی کھانا ہندوستان کا اور گنگانا پاکستان کا یہ کچھ لوگوں کی گندی راج نیتی کا حصہ ہے شاید ڈاکٹر فاروق عبداللہ جیسے لوگ بھی اس راج نیتی میں آپ شامل ہوگئے ہیں راج جی کی مکہ منتری محبوبہ مفتی کے ایک پروگرام میں کل جو ہم نے نیشنل انتم کا اپمان کیا گیا اسی کو لے کر بی جے پی سٹیٹ پریزیڈنٹ ستھ شرمہ نے کہا ہے کہ جو بھی ایسا گناہ کرے گا اس کو جو ہے سزا ہونی چاہیے اور قانون جو ہے اپنے مطابق جو ہے کاروائی کرے گا یہ دیش کے سمیدان میں بھی دو چیزوں کا ذکر آتا ہے اور ان کی جد جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ماننا ہے کہ ایسے لوگ جو تیرنگا کے رتی اپشپت کہتے ہیں یہاں نیشنل انتم میں کھڑے نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی اوپر سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے کون سے بھی کہاں کے بھی ہوں اور خاص اور پر ایسے ایونٹس اس وشے میں سرکار بھی جو ہے اور ہم لوگ بھی سرکار سے بات کریں گے کہ ایسے وشے جو ہیں وہ رپیٹ نہیں ہونے چاہیے ایک آدھ بار کسی کے اوپر ایکشن ہوگا اور خاص اور پر نیشنل انتم جب ہم لوگ ہندوستان کا کھاتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان سے سارے فائدے لیتے ہیں اور ہندوستان کے انتم نیشنل انتم میں بھی اگر ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگ ہندوستان کامرمین رمان کمار کے ساتھ گر سمران سنگھ یونی ورسل نیوز ٹائم لائن جمو با ساتھ